جُقَانُ الْعِسَارُ الْعَضَانِ وہ تو ان دعاؤں کے لئے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورہ چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اسے بار بار مانگتے ہو اس دیری سے مت گھبراؤ بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے وہ عبادت ہے پھر چاہے وہ انتظار ہو یقین ہو صبر ہو یا دعا ہو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی اور عبادت کا صلاہ کبھی رائے گا نہیں جاتا تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے اب خبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہیں اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے اللہ تعالی یقین والوں کے لئے راستے بناتا ہے اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی لکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے تو ہمیں تھام لے گا تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لئے ترک کر دو نہیں تم تو فوراں ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دمائیں تو سنی ہی نہیں بھول گئے ہو اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لائے اور پھر تم آزمانا جاؤ گے جان مانی پڑتے ہیں تب جا کر اللہ ملتا ہے یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں تو پھر یقین رکھو ایسا یقین ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب کا کہے تو تم چل دو یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہیں پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے تمہیں اس راستے سے اپنی خدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقفی نہ تھی دعائیں ناممکن چیزوں کے لئے ہی تو ہوتی ہیں ایسی چیزیں جو تمہاری بہت سے باہر ہیں ایسی چیزیں جو تمہارے مخدر نے تم سے چھین لی ہیں ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو ایسی چیزیں جنہیں مانے سے تمہاری اخل دنگ رہ جائے ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی خبرائیں ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی دعائیں دعائیں وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا دعائیں وہ کن کا سوال ہے جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی بھی چیز واپس مل جاتی ہے تمہاری دعائیں ہی تمہارا مخدر ہوتی ہے اور دعائوں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں دو اور کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی خسمت میں نہیں ہوتی اللہ کی لاتھی بے آواز ہے وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے دیتا جاتا ہے اور جب رسی کو کھیشتا ہے نا تو انسان موں کے بلا کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شئے اسے اٹھا نہیں سکتی وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹے ہوئے ہیں ناج وہ تو کل مقافت عمل کا مزاز ضرور چکیں گے وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو کہ بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے اللہ ہمیں چنتا ہے پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑک کھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر موں کے بل گرنے کے بعد پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائیں جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے امید کا خیال خوبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں جن کی پہنچ ساتھ آسمان پار تک ہو ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر وہ کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں یہ خیال بڑے بڑے اخل والوں کی سمجھ سے باہر ہے کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں علچ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائشیں ہو لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توقع کر کے تو دیکھو پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تخدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں تو پھر کیوں مطمئن نہیں کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو دل بے چین ہے تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر صرف زبان سے کہہ دینا توقع نہیں ہوتا بلکہ زبان کے اخرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توقع ہوتا ہے میں نے سوچا نہیں تھا کبھی بھی میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ سبر کا صلح اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلح دینے والا ہی مل جائے مجھے تو کبھی ایسا گمہ نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے عجیب پہلی ہے زندگی کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی منبسند چیز حاصل کر لینا ہے مگر اب سمجھ آئیے کہ اپنی منبسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے تب ہی تو ہر جیت پر سکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی